ککھیات اروپی منہ یادو اپنے اسی گھر سے جرم کی دنیا کے سارے کھیل کھیلتا تھا اس پر کئی گمبیر مقدمے درج ہیں پولیس نے مٹویڑ کے بعد اروپی اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اتربردیش کے کنوج جلے میں سپائی کے ہتھیارے کے گھر پر کنوج پر شاسن نے بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے ککھیات اروپی اشوک ارف منہ یادو کے گھر پر بلڈوجر چلوا کر اسے دوست کر دیا دوستی کرن کی کاروائی کے دوران بڑی سنکھے میں پولیس فورس مجود رہا بیٹی پچیس دسمبر کو ککھیات اپرادی نے پولیس ٹیم پر جم کر گولی باری برسائی تھی اسی بیچ وہاں مجود سپائی کا گولی لگ گئی جس کے بعد علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اور اب کنوج پولیس نے ککھیات اپرادی اشوک ارف منہ یادو کے گھر پر کاروائی کی تیکتری اجیس سمچار ویب ٹی وی سمبر کو بشنگاڑ تھانا شیطان ترگت دھنید در پور نگلیا گرام میں ایک اپرادی اشوک منوہ جس کے ورد نبی و جاری تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے بشنگاڑ تھانے کی اور چھبرا مو تھانے کی سینیوٹ ٹیم گرفتار کرنے گئی تھی جب ٹیم وہاں پہنچی تو آروپی اور اس کے پریوار جنوب دورہ پولیس ٹیم پہ فائر کر دیا اس میں ہمارے ایک ساتھی آنسٹیبل سچن راٹی شہید ہوئے پولیس مربیڑ میں اس اپرادی اور اس کی پتنی اور اس کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا اس کے مکان کی جات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے سارویجنی گھومی پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور ساتھی اس نے مکان کی سن رچنا اس پرکار سے کی گئی تھی جسے وہ بھائے اور آتم کا پریائی بنا ہوا تھا جہاں اپراد کرنے کے لیے پریوک کیا جا رہا تھا اس میں ویبین جگہ ہول اس پرکار سے بنائے گئے تھے جس سے ششت لے کے فائر کیا جا سکتا تھا وہ گھٹنا دینان کو بھی انہی کا پریوک کرتے ہوئے اس نے پولیس ٹیم پہ فائر کیا تھا اس سمبند میں یہ ریپورٹ پریشید کی گئی تھی پولیس دورہ جس میں مانینے نیالے دوارہ اس پر گھر کا درستی کرنے کا آدیش پارید کیا گیا آج چار جنرلی دوہجر چوبیس کو اس ابھیوکت اشوک ارخ منوہ کے گھر کا درستی کرنے کی کاروائی پونڈ کی گئی ہے موسیقی